بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو ہونڈا سی جی وان ٹو فائف یورو ٹو یعنی نئے مادل کی کیم گراری فٹ کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے جس سے آپ گھر بیٹھے کیم گراری خود انسٹال کر سکتے ہیں ویڈیو بہت اہم ہے پلیز پوری واج کریے گا دوستو کیم گراری کو ڈس اسمبل کرنے سے پہلے ہمیں ہیٹ سلنڈر کو ڈس اسمبل کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم کیم گراری کو انسٹال کر سکتے ہیں ہیٹ سلنڈر کھولنے کے بعد آپ نے میگنٹ سرکٹ کھولنا ہے میگنٹ کا ستارہ ایم ایم کا نٹ کھول کر میگنٹ پولر کی ملد سے میگنٹ کو بہر نکالنا ہے اس کے بعد سرکٹ پلیٹ کے تین بوٹس آپ نے کھولنے ہیں اور سرکٹ پلیٹ کو بہر نکالنا ہے سرکٹ پلیٹ بہر نکالنے کے بعد یہ سپرنگ آپ نے نکالنا ہے پھر آپ نے پین کو ریموو کرنا ہے کیم گراری کو بہر نکالنا ہے پھر آپ نے کیم گراری کی کنڈیشن چیک کرنی ہے اور چیک کرنا ہے پہلے کون سی کمپنی کی کیم گراری ڈلی ہوئی ہے اس میں فٹ کمپنی یعنی کران لی فان کمپنی کی کیم گراری ڈلی ہوئی ہے دوستو یہ ہے کیم گراری ریموو کرنے والا پولر اس پولر کی مدد سے کیم گراری یعنی کیم کی چھوٹی گراری کو آپ ریموو کر سکتے ہیں بہت ایزی لی اس نٹ کو آپ نے میگنٹ کا نٹ جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ اس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے تاکہ زور لگاتے وقت اس کی چوڑی خراب نہ ہو پھر آپ نے اس نٹ کو کھولنا ہے اور کیم گراری کی پیچھے والی سائٹ پر اس کو لگانا ہے تاکہ اس کے اندر پولر کو کسا جا سکے اس جگہ پر اس کو اچھی طرح ارجسٹ کرنا ہے اس کے بعد کیم گراری ریموور کو آپ نے اس نٹ کے اوپر ٹائٹ کرنا ہے دوستو پولر کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد ایک ہاتھ سے سکرو رینج کی مدد سے آپ نے پولر کو ہولڈ کرنا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چابی کی مدد سے آپ نے پیچھے والی نٹ کو ٹائٹ کرتے جانا ہے تاکہ کیم گراری ریموور ہوتی جائے اور بہر نکل جائے کچھ اس طریقے سے آپ نے کیم گراری کو ریموور کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیم گراری اس وقت ریموور ہو چکی ہے اور پھر آپ نے اس ساری جگہ کو پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح واش کرنا ہے نئی کیم گراری فٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نئے مارڈل یعنی یورو ٹو میں اولڈ مارڈل کی کیم گراری فٹ ہوئی ہوئی ہے کیم گراری خراب ہونے کی بیسک وجہ آئل ٹیم پہ چینج نہ کروانا یا آئل دو نمبر ڈل جائے انجن کے اندر تب کیم گراری جلدی خراب ہوتی ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں دوستو پہلے اس کے اندر کران لی فان فٹ کمپنی کی کیم گراری تھی وہ بھی اولڈ مارڈل والی ابھی ہم اس میں ہونڈا کی اوریجنل نیو مارڈل کی کیم گراری انسٹال کرنے والے ہیں کیم گراری کی پیکنگ اوپن کر کے آپ کو کیم گراری چیک کرواتے ہیں نئے اور پرانے مارڈل کی کیم گراری میں کیا فرق ہے ویسے تو نئے مارڈل کی کیم گراری اور پرانے مارڈل کی کیم گراری کے اندر والے صرف ہالز کا فرق ہے نئے مارڈل کی کیم گراری اولڈ مارڈل میں فٹ ہو جاتی ہے اولڈ مارڈل کی کیم گراری نیو مارڈل میں فٹ ہو جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں کرتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نئے مادل کی کیم گراری نئے مادل میں ڈالیں پرانے مادل کی کیم گراری پرانے مادل میں ڈالیں جو جینین کیم گراری آپ کو ملتی ہے اس کے اندر پین کے ساتھ واشل آپ کو نہیں ملتی واشل آپ کو الگ سے پرچیز کرنی پڑتی ہے یا پھر جو پہلے والی کیم گراری کی پین ہوتی ہے وہی واشل آپ کو اس کے اندر دوبارہ لگانی پڑتی ہے ہونڈا کمپنی کے علاوہ کسی اور کمپنی میں آپ کیم گراری پرچیز کرتے ہیں اس کی کیم گراری کے پین کے ساتھ واشل اور کیم گراری کی پین کے اوپر ربر کا رنگ لگا ہوا آپ کو ملے گا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سرکٹ چھلے کٹ ہے ہمارے پاس یہ آپ کو جینین بھی مل جاتی ہیں جینین آپ کو الگ الگ ملے گی ہر چیز لیکن ڈیشو کمپنی کے ربر کے چھلے بہت اچھے چل رہے ہیں اس وقت یا پھر آپ سن کمپنی کے چھلے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے چل رہے ہیں کوئی لکیج وغیرہ نہیں ہوتی کوئی کمپلینز وغیرہ نہیں ہے ان کی دوستو ابھی باری ہے کیم گراری کو انسٹال کرنے کی کیم گراری انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے کرینک شاٹ پر چھوٹی کیم گراری ہمیں لگانی ہے اور اس کی ٹیمنگ کو درست کرنا ہے دوستو چھوٹی گراری کے اوپر سرکل ٹائپ مارک آپ کو نظر آئے گا اس مارک کو آپ نے کرینک شاٹ پر لگی ہوئی کارٹر پین میگنٹ کارٹر پین کے بلکل سنٹر میں رکھنا ہے دوستو کیم گراری کی ٹیمنگ کو نہ تو آپ نے لٹیر رکھنا ہے نہ تو آپ نے اس کو اڑوانس رکھنا ہے اکثر مکینکس اس کو اڑوانس رکھ دیتے ہیں یا کچھ مکینکس اس کو لٹیر کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے ٹاپ سپیڈ اچھی ہو جائے لیکن ایسا کوئی بھی مسئل نہیں ہوتا بس آپ نے اس کی ٹائمنگ کو بلکل سنٹر میں رکھنا ہے اس کے بعد اس پولر کی مدد سے آپ نے کیم گراری کو فٹ کرنا ہے یہ کیم گراری پولر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس بولٹ ٹائپ چیز کو آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے کرینک شافٹ کو ہولڈ کرنے کے لیے اس جگہ پر آپ چابی لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کرینک شافٹ ہولڈر ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بولٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد کیم گراری پولر کو آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے اس پولر کی مدد سے کیم گراری بلکل صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر ارجیسٹ ہو جاتی ہے نہ تو کیم گراری کے اوپر کوئی نشان ہو گیا رہا آتا ہے نہ ہی کیم گراری کہیں سے ڈیمیج ہوگی اسی طرح دوستو آپ نے کیم گراری پولر کو ٹائٹ کرتے جانا ہے اور کیم گراری خود بخود اپنی جگہ پر ارجیسٹ ہوتی جائے گی دوستو جب کیم گراری اپنی جگہ پر جا کر ارجیسٹ ہو جائے گی تو پولر ٹائٹ ہونا بھی بند ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کیم گراری انسٹال ہو چکی ہے پھر آپ نے پولر کو واپس کھول لینا ہے دوستو کیم گراری پولر کو کھولنے کے بعد آپ نے کیم گراری کی ٹائمنگ کو چیک کرنا ہے کیا کیم گراری کی ٹائمنگ آؤٹ تو نہیں ہوئی ویسے تو اس طرح کے پولر کی وجہ سے کبھی بھی کیم گراری کی ٹائمنگ آؤٹ نہیں ہوتی اس کے بعد دوستو بڑی کیم گراری کے سرکل ٹائپ ایک مارک کو آپ نے چھوٹی کیم گراری کے سرکل ٹائپ مارکے بلکل برابر رکھ کر اس کو آپ نے اپنی جگہ پر انسٹال کر دینا ہے اس کے بعد کیم گراری کی پین کو اچھی طرح لبریکیٹ کر کے واشر رکھنے کے بعد اپنی جگہ پر ارجسٹ کر دینا ہے کسی روڈ وغیرہ کی مدد سے آپ نے پیچھے سے اس کو ہلکا سا پنچ کرنا ہے اور کیم گراری کی پین اپنی جگہ پر جا کر ارجسٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو باری ہے ویٹ پین کی یہ ویٹ پین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویٹ پین ویٹ کے اندر پیدا ہونے والی پلے کو ختم کرتی ہے خود بخود ارجسٹ کر دیتی ہے اس کو کھولنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ربر کے رنگ کو ہم نے چینج کرنا ہے اور سمت باؤنڈ لگانے کے بعد اس کے اندر بولٹ کے اندر اوپر والی سیڈ پر بھی واشر لونی چاہیے اور پیچھے والی سیڈ پر بھی دونوں سیڈوں پر واشر رکھنے کے بعد اس کو ہم نے اپنی جگہ پر اچھی طرح ارجسٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے بولٹ کو بھی ٹائٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پیچھے سے پنچ بھی کرنا ہے تاکہ بلکت صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر ارجسٹ ہو اور یہ آپ نے دیان میں رکھنا ہے کہ اکثر ارجسٹ کرتے وقت ربر کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ایک سائٹ سے کٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے لکیج نہیں رکھتی اگر جو آپ اس کو پراپر ارجسٹ کریں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا ابھی باری ہے سیل فٹ کرنے کی سیل کا نمبر بائیس پینتیس ساتھ ہوتا ہے میگنٹ سیل کا نمبر سرکٹ پلیٹ ربر کا رنگ لگانے کے بعد ہم نے سیل کو اچھی طرح ارجسٹ کرنا ہے سیل آپ ہاتھ کی مدد سے ہی ارجسٹ کر سکتے ہیں اکثر دوست ہاتھ تھوڑیوں کی مدد سے سیل کو ارجسٹ کر رہے ہوتے ہیں سیل ٹیڈی فٹ نہیں کرنی آپ نے اگر جو آپ کو لگے کہ سیل اس کے اندر صحیح طرح ارجسٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے اس کو ہلکا سا آئل لگا کے فٹ کرنا ہے کیم گراری پین کے سپرنگ کو آپ نے لگانا ہے اس کے بعد سرکٹ پلیٹ کو آپ نے ارجسٹ کرنا ہے اور سرکٹ پلیٹ کے تین بوٹس کو آپ نے لگا دینا ہے بوٹس کو آپ نے بالکل صحیح طریقے سے باری باری آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یہ نہ ہو ایک بولٹ کو آپ فل ٹائٹ کر کے دوسرے بولٹ کو پھر آپ ٹائٹ کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑا کر کے آپ نے سارے بوٹس کو برابر ٹائٹ کرنا ہے سرکٹ کے دو سکرو کو آپ نے چیک کر لینا ہے اکثر یہ سکرو ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو میگنٹ کو آپ نے اچھی طرح ارجسٹ کرنا ہے اس کے اوپر واشر رکھنے ہے واشر رکھنے کے بعد ستارہ ایم ایم کے بورٹ کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے دوستو ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ کومیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں